موبائل استعمال کرتے ہوئے یا زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں لوگ اپنی نیند پر توجہ نہیں دیتے نیند کی کمی سے جسم میں اس قدر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یورپین ممالک میں نیند کو ایک قسم کی حضیت سمجھا جاتا ہے اور اگر ہم سونا چھوڑ دے تو کیا ہوگا کبھی کبار ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں صبح اٹھنے کی جد و جہد ہی نہ کرنی پڑے اگر ہم بستر پر سونے کے لیے نہ جائیں تو کیا ہوگا آپ خود کو ہمیشہ جگائے رکھیں آخر کتنی دیر ایک انسان سوئے بغیر زندہ رہ سکتا ہے زیادہ دیر جاگنے کی وجہ سے انسان کو تھکاوت بھی محسوس ہوگی جس کی وجہ سے انسانی جسم میں بھی بہت تبدیلیاں آ سکتی ہیں یورپ اور امریکہ میں خطرناک مجرموں کو سزا کے طور پر سونے نہیں دیا جاتا نیند کی کمی مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے متاثر کرتی ہے لیکن عام طور پر اس کے اثرات گھنٹوں کے بڑھنے کی وجہ سے ہی بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کیا ہوگا اگر ایک انسان کچھ دنوں کے لیے نہ سوئے اگر کوئی شخص شو بیس گھنٹوں تک نہیں سوتا تو وہ بلکل ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس نے نشہ کیا ہو اتنی دیر جاگنے کی وجہ سے انسان کے جسم کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے فرض کریں فوڈ میں الکوہل کی مقدار 0.05% ہو خون میں الکوہل کی مقدار اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص تین یا چار گلاس شراب کے پی لے تیس گھنٹے تک نہ سونے سے خون میں الکوہل کی تعداد بڑھ کر 0.1% ہو جاتی ہے جو ہر ملک میں ڈرائیونگ کے قانون کو حد کو پار کر دیتی ہے اس کے بعد آپ کو عجیب و غریب محسوس ہونا شروع ہو جائے گا جیسا کہ سستی ہو رہی ہو یہ سب اسی لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ نین کی کمی سے ہمارے جسم کے فنکشنز کام کرنا بند کر دیتے ہیں اگر کوئی شخص خود کو زیادہ دیر جگانے کے لیے کافی کا استعمال کرتا ہے تو آپ کو بتا دے کہ کافی بھی ایک خاص حد تک ہی کام کرتی ہے دوستو ڈیڑھ دن ناس ہونے کی وجہ سے انسان کے حالات بدترین ہو جاتے ہیں اور بیمار ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اب جسم میں لڑنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ عام بیماریوں کے خلاف لڑ نہیں سکتا اس وقت انسان کا دماغ اس قدر تھک جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ اس وقت دور بھی خطرناک ہو جاتا ہے جب کوئی انسان گاڑی چلا رہا ہو یا کسی مشین میں کام کر رہا ہو اس وقت انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اسے آواز دے رہا ہو لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے برعکس کچھ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کے قریب کھڑا ہے یا پھر بیٹھا ہو حالانکہ اصل میں وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا جب کوئی شخص اور تعلیق دنٹوں تک نہیں سوتا تو یہ ایک لفظی عذیت ہے یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ممالک میں دو دن سے زیادہ جاگنے پر پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ یہ انسانی جان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے دو دن میں سلسل ناس ہونے سے انسان میں چڑچڑا پن اور تھخاوٹ وغیرہ ہوتی ہے اسی لئے اقوامے متحدہ نے بھی دو دن ناس ہونے پر پابندی آئید کر دی ہے اس کے علاوہ بہتر گھنٹے ناس ہونے کی وجہ سے انسان میں کسی چیز کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان آسان کام کرنا بھی بھول جاتا ہے یا اسے کام کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے ایسے انسانوں کے لیے کپڑے بدلنے کا عمل اور خانے کی میز تک جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وقت سر کے گرد دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سر پر کوئی چیز پڑی ہو لیکن ہاتھ لگانے پر کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا اس کے برقس اگر آپ اپنی یا کسی جانور کی بنی ہوئی تصویر کو دیکھو گے تو آپ کو عجیب لگنا شروع ہو جائے گا اور انسان ایلو نیشن کی حالت میں چلا جاتا ہے اگر انسان 96 گھنٹے نہ سوئے تو وہ حقیقت کو بھول جاتا ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ایلو سی نیشن بڑھتی چلی جاتی ہے اور بیبسی بھی بڑھ جاتی ہے جو کہ ایک نفساتی بیماریوں کو جنم دینے کے لیے کافی ہوتی ہے اب پانچوے دن کو بعض اوقات ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے یہاں سے خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے اور آپ اسے ریڈ زون لائن بھی کہہ سکتے ہیں پانچوے دن دماغی صحت بہت زیادہ متاثر ہو کر ڈاؤن ہو جاتی ہے دماغ اس وقت موجود تمام وہموں کو حقیقت تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے جو عزا کی ناکامی اور غیر معمولی طور پر موت کا سبب بھی بن سکتی ہے خوش قسمتی سے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے صحت یاب ہونا اتنا ہی آسان ہے لیکن اگر کوئی شخص بقائدگی سے نیند پوری کرتا ہے تو وزن میں اچانک بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص تقریباً پانچ دن تک نہ سوئے تو اسے ٹریک پر واپس آنے کے لیے تقریباً دو ہفتے لگتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق ایک شخص کو ایک گھنٹے کی محرومی سے نکل لے میں تقریباً چار دن لگتے ہیں دیر سے سونے کی بجائے جلدی سونے کی کوشش کریں یا پھر بہتر ہے کہ آپ ساتھ سے آٹھ گھنٹے تک اپنی نیند ضرور پوری کریں دوستو امید ہے آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے